نمسکار سواگت ہے آپ کا نیو سوال انڈیا میں آپ کے ساتھ میں ہوں پارول کیاگی کورونا کی دوسری لہر ہو یا لوگڈاؤن ہو رام مندر کا نرمان کار رہے نہیں رکا اور رام مندر کی بھویتہ کے لیے دیش کے خرکونے کورے سے لوگوں نے چندہ بھی کھٹا کیا اور ان سب کے بھی شریرام جن بھومی تیرت شیتر ٹرسٹ بھی مندر کے لیے ہر سمبب کوشش کر رہا ہے سب کچھ اب تک صحیح چل رہا تھا لیکن اب ایک شور سنائی دینے لگا اور وہ شور ہے برسٹو چار کا 2019 میں سپریم پورٹ کے فیصلے کے بعد آیودیا میں رام مندر نرمان کو لے کر تیاریاں اور کام زوروں سے چل رہا ہے بھگوان شریرام کے جن بھومی پر کورونا کا کہہر بے شک نہ دیکھنے کو ملا ہو لیکن اتاپردیش کی سیاست کی اگر بات کریں تو سوال بھگوان شریرام گھرہ نواز پر اٹھنے لگے ہیں دراصل جیسے جیسے ویدھان سوچنا پاس آ رہے ہیں ویسے ویسے ویپاکش لگاتار یوگی سرکار کو گھرنے کی کوئی کور کسند نہیں چھوڑ رہا ہے اور اسی لیے آمادبی پارٹی نے ایک بہت بڑا آروپ لگا دیا ہے جی ہاں شریرام جن بھومی تیرت شیتو ٹرسٹ پر برسٹو چار کا آروپ لگ رہا ہے آمادبی پارٹی اور سماجوادی پارٹی نے شریرام جن بھومی تیرت شیتو ٹرسٹ کے مہا سچیف چمپت رائے پر برسٹو چار کے گمبھیر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ جس زمین کی قیمت دو کروڑ روپے تھی اسے پانچ منٹ بعد ہی ساڑھے اٹھارہ کروڑ میں خرید کا بڑا گھوچالا کیا گیا ہے آپ اور سپا نے اس معاملے میں پرورتہ ندیشالے اور سی بی آئے سے چارچ کی مانگ کی ہے ادھر چمپت رائے نے آروپوں پر سپائی دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس طرح کے آروپوں سے نہیں جرتے اور اس کی چارچ بھی کرائیں گے یہ جو دو کروڑ میں جمین خریدی گئی جس کی مالیت پانچ کروڑ اسی لاکھ ہے وہ جمین رام جنم بھومی ٹرسٹ نے چمپت رائے جی نے ساڑھے اٹھارہ کروڑ روپے کی خرید لی اور ساڑھے اٹھارہ کروڑ میں سترہ کروڑ روپے آٹی جیس کر دیا ربی محمد تیواری اور سلطان انساری سے خریدہ ساڑھے اٹھارہ کروڑ میں خریدہ دو کروڑ کی جمین لگ بھک ساڑھے پانچ لاکھ روپے پر تیسکنڈ جمین کا دیتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے نیتا پاون پانڈے نے ایوڈیا میں پریس کانفرنس کا آروپ لگایا کہ جس دن زمین کا بیمانہ دو کروڑ روپے میں ہوا اسے دن زمین کا ایگریمنٹ ساہے اٹھارہ کروڑ روپے میں کیا گیا تو وہ جو حسن سب لکھا پڑی میں ہے پورا انہوں نے سلطان انساری اور روی محمد تیواری کے نام بینامہ کیا اٹھارہ مارچ دو ہزار اکی سات بچ کے پانچ منٹ پر اس میں سب لکھا پڑی میں ہے سب لکھا پڑی میں ہے بینامہ ہوا اور بینامہ کرنے کے دس منٹ بار آٹھ منٹ بار سات بچ کے بندرہ منٹ پر سولہ منٹ پر ریسٹرڈ اگریمنٹ ٹریسٹ کو کرتے ہیں سلطان انساری اور روی محمد تیواری ساڑھے اٹھارہ کروڑ روپے میں ساڑھے اٹھارہ کروڑ روپے میں سے سترہ کروڑ روپے آرٹی جیس کیا گیا تو میرا سوال یہی ہے میں یہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس جمین کو پانچ منٹ سات منٹ پہلے دو کروڑ روپے میں خرید آ گیا ٹریسٹیس میں گواہی تھے ایسا کون سا اچانک ماملہ آ گیا جمین کون سا سونا دینے لگی ایسی کیا ایمرجنسی آ گئی کہ دو کروڑ کی جمین کو پانچ سات منٹ بعد ساڑھے اٹھارہ کروڑ روپے میں خرید آ گیا اور ٹریسٹیس ساہب دوبارہ اس کے گواہی ہیں میر رسی کے سپاہ دھا ہے اس کے گواہی ہیں اور اس کا سب داکومنٹری پروپ میرے پاس ہے یہ ریشٹر ایگریمنٹ بینامہ سب آگ کے سامنے ساچ کے روپ میں موجود ہے یہ بڑا برستہ اچار کیا کیا رام کے نام پر آستہ کے نام پر مریادہ پرسوتم بھاگوان سری رام کے نام پر حالاکہ یہ آروپ ٹرسٹ پر نہیں بلکہ سیدھے سیدھے کیندر سرکار پر بھی ہیں کیونکہ کیندر سرکار نے ہی ٹرسٹ کو بنایا تھا سنجھ سنگھ نے دعویٰ کیا کیا ایوڈیت صدر تحصیل کے گام بجیسی گاؤں میں پانچ کروڑ اسی لاکھ روپے کی مالیت والی گاٹہ سنگھیا دو سو ترالیس دو سو چواریس اور دو سو چھالیس کی زمین سلطان انساری اور روی موخند تیواری نامک ویقتیوں نے کسوم پاتھک اور خریش پاتھک سے اٹھارہ مارچ کو دو کروڑ روپے میں خریدی تھی سال دوہزار چودہ میں دوہزار گیارہ کا ہی ایگریمنٹ انہی لوگوں کے بیچ رینیو کرایا گیا تھا کیونکہ ویباد کوٹ میں ہونے کی وجہ سے رجسٹری نکی کو پائی تھی سال دوہزار سترہ میں ویباد نپٹارہ ہونے کے بعد کوسوم پاتھک اور خریش پاتھک کے نام پر رجسٹری ہوئی دوہزار انیس میں دو کروڑ کی قیمت پر پھر سے زمین بیچنے کی پرکریہ شروع ہوئی سال دوہزار انیس میں کوسوم پاتھک اور خریش پاتھک کا سلطان انساری سمیت آٹھ لوگوں کے ساتھ رجسٹرڈ ایگریمنٹ ہوا زمین کی قیمت دو کروڑ لگائی جاتی ہے سال دوہزار اکیس آیا اور اس زمین کی رجسٹری پھر سے کرائی گئی اسی کو لے کر آروپ ہے کہ پندرہ منٹ پہ سولہ کروڑ کا چونہ لگ گیا کوسوم پاتھک اور خریش پاتھک نے یہ زمین بیچی خریدنے والے ہیں سلطان انساری اور ان کے ساتھ ہی روی موخن تیواری ایگریمنٹ کے دوران سلطان انساری کے ساتھ لکھے آٹھ لوگوں کے نام رجسٹری کے دوران غائب ہیں اور روی موخن تیواری کا نیا نام ڈیل سے جڑ جاتا ہے اس سودے کے دوران زمین کی کیوند دو کروڑ روپے ہے اچھارہ مارچ کو سات بچ کر دس منٹ پر اس کی رجسٹری پھوئی اس ڈیل کے گواہ آیوڈیا کے میر رشکیش اپادیائے اور رام مندی رسٹ کے سدس انیل مشرا بنے اس ڈیل سے ٹھیک پندرہ منٹ کے بعد سلطان انساری اور روی موخن تیواری نے اسی زمین کو بیچا اس کا خریدہ شریرام مندی رسٹ ہے اور زمین کی قیمت ساڑھے اٹھارہ کروڑ روپے ہے اٹھارہ مارچ کو ہی سات بچ کر پچیس منٹ پر یہ رجسٹری ہوئی اور اس میں بھی گوار شکیش اپادیائے اور انیل مشرا بنے سارا ویباد انہی دو آخری سوڑوں کھولے کھڑا ہو گیا حالان کی اب اس معاملے میں کیا سچ چائی ہے یہ تو اب جارج کے بعد ہی پتا چلے گا فیلال کے لئے اتنا آپ دیکھتے رہیے نیوز ہو لیں گیا